بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوہرز اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے صرف دس منٹ میں بن کر تیار ہونے والی بہت ہی ہیلتی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی یہ گرمیاں ہو یا سردیاں آپ اسے یوز کر سکتے ہیں جو بھی اس میں چیزیں ہم استعمال کر رہے ہیں اگر وہ گرم ان کی تاثیر ہے بھی تو بھی ہم ان کو تھنڈا کر کے یوز کریں گے اسے کیسے یوز کریں گے ساری رات اگر ہم بھگو دیں گے تو ان کی تاثیر تھنڈی ہو جائے گی اس لیے یہ روزی کی حالت میں ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند رہے گی تو سب سے پہلے ہم خشخاش کو دھو لیں گے خشخاش کو تقریباً دس منٹ کے لیے ہم پانی میں بھگو کر رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے سٹینر سے ایک بار چھان لیں گے ایک دفعہ چھاننے کے بعد ہم اس کا پانی بار بار چینج کریں گے اور بار بار اسے سٹین کریں گے تب تک ہم اس کو سٹین کرتے رہیں گے اور پانی چینج کرتے رہیں گے جب تک پانی صاف نہ نکل آئے جب تک پانی میلا رہے گا اس کے پیندے میں مٹی بیٹھ جائے گی تب تک ہم اسے چینج کرتے رہیں گے میرے پاس جو خشخاش ہے یہ اچھی کوالٹی کے ہے اس میں ریت اور مٹی بہت کم تھی جو ذرا ہلکی کوالٹی کے ہو اس میں بہت زیادہ مٹی اور ریت ہو سکتی ہے اس کے لیے آپ کو اس سے ڈبل محنت کرنی پڑ سکتی ہے میں نے اسے تقریباً پانچ بار پانی چینج کرتے ہوئے بار بار سٹین کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پیندے کے نیچے کتنی مٹی بیٹھ گئی تھی خشخاش کو دونے کے لیے آپ کو اتنی محنت تو ضرور کرنی پڑے گی اگر آپ نے اس کو اچھی طرح نہ دھویا تو آپ کا سارا سالن اور محنت ضائع جائے گی تقریباً پانچ سے چھ بار پانی چینج کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی صاف شفاف ہو چکا ہے اب ہماری خشخاش بالکل صاف ہے اب آتے ہیں ہم اپنی اثر ریسپی کے طرف تو میں نے تقریباً پونہ کپ خشخاش لی تھی جو دھلنے کے بعد آدھا کپ رہ گئی ہے تو آدھا کپ میں ہم ایک مٹھی بھر کر بادام ایڈ کریں گے تقریباً پچاس گرام ناریل ایڈ کریں گے کہ اگر آپ چاہیں تو کچھا ناریل بھی ایڈ کر سکتے ہیں کچھا ناریل اگر آپ یوز کریں تو اس کو سارے رات بھگونے کی ضرورت نہیں بڑے گی بظاہر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ تینوں چیزیں تاثیر میں گرم ہیں لیکن جو چیز بھی گرم ہوتی ہے اسے ہم اگر سارے رات بھگو کر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو اس میں ہم تقریباً دو گلاس پانی ایڈ کر دیں گے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اسے دو دن پہلے بھگو کر رکھ سکتے ہیں اگر نہیں تو کم از کم ایک رات آپ اسے بھگو کر لازمی رکھیں دس سے بارہ گھنٹے بھیگ جانے کے بعد ہماری خشخاش بہت زیادہ نرم ہو جائے گی جس سے پیسنے میں بہت آسانی رہے گی خشخاش کو آپ کونڈی میں ہی پیس سکتے ہیں یا سلوٹے پہ اس کو ہم مکسی میں نہیں کر سکتے یہ کبھی بھی مکسی جار وغیرہ میں نہیں پیسے جاتی تو میں نے تقریباً اسے پندرہ سے سولہ گھنٹے بھیگنے دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خشخاش پانی میں پیندے میں بیٹھ گئی ہے جب ہم نے اسے بھگویا تھا اس ٹائم یہ اوپر کی سطح پہ تہر رہی تھی اور جب یہ اچھی طرح بھیگ جائے گی یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اچھی طرح بھیگ چکی ہے اب یہ پیسنے کے بالکل لائک ہو گئی ہے کہ یہ بادام بھی کتنے سوفٹ اور کھولے سے ہو گئے ہیں ان کا چھلکہ ہم اتار لیں گے اور ان دونوں چیزوں کو خشخاش سے الگ کر لیں گے خشخاش کا پانی سٹین کرنے کے بعد ہم اسے کونڈی میں اچھی طرح پیس لیں گے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا صرف پانچ سے چھے منٹ میں ہی یہ اچھی طرح پیس چاہے گی اس کے سارے دانے جو ہیں وہ بلکل پیس جانے چاہیے ملائے جیسا جب ہو جائے گا تو ہم اسے کونڈی سے نکال لیں گے رمضان کی تیاری کر رہے ہیں اس کے لئے ہم اسے پیس کر پہلے سے ہی ایٹ ایٹ جار میں بھر کر فریج میں رکھ لیں گے تو جب بھی ہماری افتاری میں وقت کم ہوگا یا ویسے ہمارا دل چاہ رہا ہوگا کہ انسٹنٹ ہم کوئی گریوی بنا کر تیار کرے تو اس کو ہم فریج سے نکال لیں گے اور فٹا فٹ سے اپنا سالن تیار کر لیں گے خشخاش ریڈی ہے بادام اور ناریل کو ہم نے مکسی میں پیس لیا تھا تو اب ہم چلتے ہیں اس کی پکائی کی طرف ایک بڑے سائز کا پیاز چوب کر کے کڑائی میں ایڈ کر لیا ہے پیاز کی کونٹیٹی آپ بہت ہی احتیاط سے یوز کیجئے گا کیونکہ زیادہ پیاز جو ہے وہ ہماری گریوی کو میٹھا بھی کر سکتا ہے تو ہم نے اس میں دیسی گھی ایڈ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس افیلیبل ہو تو آپ دیسی گھی ایڈ کیجئے گا ہیلتی رسپ بھی ہے تو اس کے لئے اچھا گی استعمال کریں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد دو منٹ ہم نے اسے بول لیا ہے اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹمارٹر پیس کر ایڈ کر دیں گے میں نے ان کو فریز کیا ہوا تھا اس لئے جسٹ ان کا چلکہ ہوتارہ اور کونٹی میں پیس لیا ہے اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو آپ انہیں مکسی میں ایک دفعہ اچھے طرح پیس لیں اور پھر ایڈ کریں اس سے ہماری گریوی دانے دار بنے گی اور الگ سے ٹمارٹر نظر نہیں آئیں گے تین سے چار ہری میرچ ایڈ کر دیں گے اور مسالہ جات ایڈ کر دیں گے نمک اور میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کی اوکارڈنگ ایڈ کریں گے میں نے اس میں دڑا میرچ ایڈ کی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ جسٹ کالی میرچ میں بھی اسے پکا سکتے ہیں مسالے کی ہم اچھی طرح بنائی کر لیں گے یہاں تک کی گھی الگ ہو جائے اب ہم اس میں اپنی پی سیوئی جیزیں ایڈ کر دیں گے خشکاش ناریل اور بادام خشکاش ایک قدرتی پین کلر ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے نہایت مفید ہے اور کبز کشا ہے اگر آپ اسے اپنے کھانوں میں ڈیلی کی روٹین بنا لیتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت فائدے مند ہے جلد کے لیے اور بالوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے برپور مطرہ میں اس میں فائبر موجود ہوتا ہے اگر آپ خشکاش کو پیس کر ایٹ آئٹ جار میں بھر کر رکھ لیتے ہیں اور اپنے ہر گریوی میں اس کو ایک چمچ جوز کرتی ہیں تو یہ آپ کے لیے کسی ہیوی ڈوز سے کم نہیں ہے کہ آپ نے جیسے ملٹی ویٹیمن کھا لیا ہو تو آپ اپنے اس رمضان میں اس کو اپنی خوراک کا لازمی جوز بنائیں تو ہم نے تمام چیزوں کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس ٹائم پہ اگر آپ چاہیں تو کوئی بھی سبزی اس میں ایڈ کر لیں آلو ایڈ کر لیں مٹر ایڈ کر لیں یا کوئی بھی کسی قسم کا گوشت ایڈ کر سکتے ہیں دالوں میں آپ چنے کی دال یا سفید چنے اس میں ایڈ کر لیں وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں خشکاش کا پانی جو کنڈی میں بچا ہوا تھا وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ہے اور مزید گریوی کو ذرا پتلا کرنے کے لیے میں اس میں مزید پانی شامل کروں گی اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ٹھیک بھی رکھ سکتے ہیں اگر چاہے تو بہت زیادہ پتلا بھی کر سکتی ہیں یہ ہر طرح سے بہت ہی اچھا اس کا ذائقہ آتا ہے جرہ بھی نہیں ایسی لگتا کہ یہ بہت زیادہ پتلا شوربہ ہے تو یہ کھانے میں مزا نہیں دے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے تو میں نے اس کو کافی پتلا رکھا تھا اس کے باوجود جب یہ تھنڈا ہو گیا تھا کافی گھڑا ہو گیا تھا میں نے اس میں تقریباً ایک چمچ سرکہ ایڈ کر لیا ہے پیسا ہوا خوشک دھنیا ایڈ کر دیا ہے تقریباً ایک چمچ ہاف چمچ فیض زیرہ ایڈ کر دیں گے اور اسے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لیے پکنے دیں گے تو ہماری وائٹ گریوی تقریباً پکنے کے قریب ہے ہم اس میں ایک چمچ گرم مسالہ ایڈ کر لیں گے اور ایک چمچ کسوری میتھی تو آپ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ جب ہم کسی بھی گریوی میں کسوری میتھی آئٹ کرتے ہیں اس کے بعد دو منٹ کا ہلکی آنچ پہ دم لگا دیں تو ہماری گریوی کے اوپر تری آ جاتی ہے یعنی گھی اوپر والی سطح پہ آ جاتا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی اچھا لگتا ہے تو کیسی لگی آج کی ریسپی اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے مجھے دعا میں یاد رکھیے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ